ہم آپ کو لگتا جانکاری دے رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملائے جانے والے وہ خطرناک کیمیکلز کی جن کو ملاوٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور سیدھے آپ کی صحت کا نقصان ہوتا ہے ایک اور خطرناک زہر ہے جو آپ کے گھر تک پہنچتا ہے وہ ہے موم جی موم کا استعمال عام طور پر سیب کو زیادہ تازہ اور چمکدار بنائے رکھنے کے لئے کرتے ہیں لیکن شاید ہی آپ کو پتا ہوگا کہ موم کا استعمال کی ہوا سیب کھانے سے آپ کو آنٹوں کا کیانسر ہو سکتا ہے ایک سیب روز کھاؤ اور ڈاکٹر سے مکتی پاؤ یہ جملہ آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا ان سندر چمکیلے سیب کو دیکھ کر لگتا بھی یہی ہے کہ سیب نہیں صحت کا خزانہ ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سیبوں کی چمک نقلی ہے ان سیبوں کی تازگی فرضی ہے اگر نہیں تو ذرا غور سے دیکھئے اصل میں چمکدار دیکھنے والے زیادہ تر سیب پر چڑھی ہوتی ہے موم کی پتلی برات خاص کر ایمپورٹڈ سیبوں پر جی ہاں سیب جلدی مرجھائے نہیں ان کی نمی برقرار رہے اور وہ لمبے وقت تک تازہ دیکھیں اس کے لیے باق سے توڑے جانے کے بعد باقاعدہ انہیں ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے انہیں فارملین اور موم کے گھول میں ڈوبویا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر موم کی پتلی پر اچھ جائے زیادہ تر ماملوں میں پیرافین، شیلیک اور کارناوبا موم استعمال کیے جاتے ہیں یہ وہی موم ہے جن کا استعمال جوتے اور فرنیچر چمکانے اور مومبتی بنانے میں ہوتا ہے یہ موم پھلوں کو خراب ہونے سے روکتے ہیں لیکن یہی موم آپ کی صحت کو بھی بگار سکتے ہیں سیو میں استعمال موم کئی بار گھٹیا کسم کا ہوتا ہے جو کی صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے موم کو گھولنے کے لیے استعمال ہونے والا فارملین زہریلا ہوتا ہے اور سوکھنے کے بعد بھی اس کی تھوڑی ماترہ موم میں ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں موم میں کئی بار ہانکارک بیکٹیریا بھی پھنسے رہ جاتے ہیں جو کی آپ کی صحت کے لیے خاطرنات ثابت ہو سکتے ہیں یہ موم آپ کی آنٹ کی باہری پرد کو نقصان ٹکچا سکتی ہے اور آلسر جیسی بیماریوں کی چڑھ ثابت ہو سکتی ہے جی ہاں تو اگلی بار جب آپ بازار جائیں تو سیو کی صرف چمک دیکھ کر موم آگی قیمت مت دیں آج تک بیرو تو کیا سیو جتنا زیادہ چمکتار ہے اتنا ہی خطا نہاک ہے ڈاکٹر بابار کیا کہیں گے آپ جیسے دیکھا ابھی اس کے جو سیو ہے اس کے اوپر موم ہوتا موم اگر آپ شریف کے اندرے جاتا ہے آتوں میں جا کے آت کے اوپر ایک لیئر بنا دیتا ہے اور یہ ڈیجیسٹ نہیں ہوتا جی اس کی وجہ سے آت کی بیماریاں انڈیجیشن ہے آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے اس طرح کی بیماریاں پنپتی ہیں آلسر جیسے آپ نے دکھا ہے وہ پنپتا ہے کینسر تو خیر بہت دور کی بات ہے کینسر کے ہونے میں تو سمجھ لگے گا پر انڈیجیشن ہے کھاتے کے ساتھ وہ پچے گا ہی نہیں پچے گا ہی نہیں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بازار میں اگر کوئی سیب کچھ زیادہ ہی چمکیلہ اور سندر دکھ رہا ہے تو اس سے بچیں دیکھئے سیب کے اوپر موم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اس میں سے سیب میں سے پانی نہیں جا سکتا تو وہ سیب دس دن بھی اگر پرانا ہوگا وہ ویسا کا ویسا فریش دکھے گا اس کو آپ دس دن بعد بھی بیچ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سے مویسچر نکلتا نہیں ہے وہ فریش کا فریش لگتا ہے اور وہ مہنگا بکتا ہے لیکن سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے موم کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہی ہیں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے جب یہ موم لگا دیتے ہیں تو جبنے پیسٹیسائیڈز بیکٹیریا سیب دھولی نہیں سکتا وہ سب موم کے نیچے بلکل جڑ ہو جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ وہ کافی زیادہ ہمارے اندر باڈی میں جا کے سائیڈ ایفیکٹس کرتے ہیں تو پیسٹیسائیڈ انجیشن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو موم لگے ہوئے سیب ہوتے ہیں